اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پریگننسی پوائنٹ ویورز میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ارلی پریگننسی سیمٹمز یعنی کہ حمل کی ابتدائی علامات ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حمل کی ابتدائی علامات کیا ہیں یعنی کہ ایسی کون سی علامات ہیں جن سے آپ گھر پر اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ پریگننٹ ہو چکی ہیں جب بھی ایک لڑکی ماں بنتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے یا پھر نہیں ہوئی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چند ایسی علامات شیئر کروں گی جن کو نوٹس کرنے سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ پریگننٹ ہو چکی ہیں تو اگر آپ بھی ابھی ابھی ماں بننے والی ہیں یا پھر ابھی آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا ہے تو میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ اس میں بتائی جانے والی معلومات سے آپ کو فائدہ مل سکے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پریگننسی پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ پریگننسی کا ٹائم کب سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ سمٹمز کب ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جب آپ کے پیریڈز مس ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا لاسٹ منسٹرل سائیکل جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سمٹمز سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ آپ کو فیزیکلی یہ چینجز محسوس ہو جاتی ہیں تو آئیے اب ان علامات کو جان لیتے ہیں سمٹم نمبر ون سپورٹنگ اینڈ کریمپنگ یعنی کہ درد ہونا اور داغ لگنا جب آپ کی پریگننسی کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کو ہلکہ ہلکہ درد محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پیریڈز کے دنوں میں ہوتا ہے لیکن یہ درد اتنا شدید نہیں ہوتا یہ درد بہت تھوڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو داغ لگتا ہے یعنی کہ اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ صرف ایک سپورٹ لگتا ہے سمٹم نمبر ٹو مسٹ پیریڈز یعنی کہ مہواری کا نہ آنا جب بھی پریگننسی کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کے پیریڈز مسٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کے اندر ہارمونل چینجز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پھر ایک کو فرٹیلائز تو کر دیتی ہیں لیکن پھر پیریڈز نہیں ہوتے سمٹم نمبر ٹری فٹیگ یعنی کہ تھکاوٹ حمل کا آغاز ہوتے ہی آپ کو بہت زیادہ تھکن کا احساس ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہو سمٹم نمبر ٹو نوزیا یعنی کہ متلی جب آپ کے پریگننسی کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کو متلی کی شکایت رہ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو الٹیاں بھی آ سکتی ہیں یعنی کہ آپ کا دل گھبراتا ہے اور کبھی کبھار آپ کو الٹیاں آتی ہیں سمٹم نمبر ٹو بریسٹ ٹینڈرنس یعنی کہ بریسٹ میں کھچاؤ پریگننسی کے شروع ہوتے ہی آپ کو بریسٹ میں کھچاؤ کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ آپ کی بریسٹ کی سکن کھچ رہی ہو اور پھر آپ کو درد زیادہ ہوتا ہے سمٹم نمبر ٹو فریقوینٹ یورینیشن یعنی کہ بار بار پشاب کا آنا حمل کے آغاز ہوتے ہی آپ کو بار بار پشاب آتا ہے یعنی کہ آپ کو بار بار واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ کی باڈی سے یورین کی زیادہ مقدار نکل جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں سمٹم نمبر سیون بلوٹنگ ان دا بیلی یعنی کہ پیٹ میں اپھارا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے اندر گیس ہو گئی ہے اور ایسے اوپر کی طرف اپھار محسوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ست جی مطلعاتا ہے سمٹم نمبر ایٹ مارننگ سکنیس یعنی کہ صبح کے وقت کمزوری حمل کے آغاز ہوتے ہی صبح کے وقت کمزوری محسوس ہوتی ہے یعنی کہ جی مطلعاتا ہے سر میں چکر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الٹیاں بھی آ سکتی ہیں سمٹم نمبر نائن موڈ سوئنگز یعنی کہ مزاج میں تبدیلی حمل کے دوران آپ کو مزاج میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ کی پرگننسی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کے موڈز میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس بات پر خوشی کا اظہار کر جاتی ہیں یا پھر چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کر جاتی ہیں سمٹم نمبر ٹین فیور یعنی کہ بخار حمل کے شروع ہوتی ہی آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی یہ بخار بہت تھوڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھی کسی خواتین میں یہ بخار بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ اس حد تک زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو سمٹم نمبر 11 ہائی بلڈ پریشر یعنی کہ بلڈ پریشر کا بڑھنا جب آپ کی پرگننسی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کے اندر بہت ساری ایسی چینجز ہوتی ہیں جن کو آپ کی باڈی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس لیے آپ کے اندر بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت رہ سکتی ہے یعنی کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے سمٹم نمبر 12 ہارٹ بارن یعنی کہ سینے میں جلن حمل کے شروع ہوتے ہی آپ کو سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے اور آپ کو بھوک بہت کم لگتی ہے اور پھر آپ کو کچھ کھانے کا دل بھی نہیں کرتا کیونکہ آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم بہت سلو ہو جاتا ہے سمٹم نمبر 13 ہارٹ بیٹ یعنی کہ دل کی دھڑکن جب بھی پریگننسی کا آغاز ہوتا ہے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے سمٹم نمبر 14 ایکنی یعنی کہ دانے بننا حمل کے شروع ہوتے ہی آپ کو سکن پر یعنی کہ فیس پر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو پمپلز ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو سکن کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں سمٹم نمبر 15 ویٹ گین یعنی کہ وزن کا بڑھنا حمل کے شروع ہوتے ہی آپ کو تھوڑا بہت وزن کا بڑھنا محسوس ہوتا ہے یعنی کہ جتنا وزن پہلے تھا اب آپ کو اس سے تھوڑا بہت بڑھا ہوا محسوس ہوگا سو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملا ہوگا اور آپ کو ساری معلومات مل چکی ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پرگننسی پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ